اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ اینڈ ڈیٹینمنٹ میں ہوں زہین احمد ناظرین جس وقت ہم نے تین سال پہلے ایک فلم کا ریویو دیا تھا اس کے ساتھ سین ٹو سین کاپی اس فلم کو کیا تھا انڈیا نے اور کس طریقے سے اس کا ستہ نیاز کیا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آج ہم دوبارہ اسی فلم کا ریویو ان سینز کے ساتھ دیں گے جو کہ انڈیا نے کیے تھے فلم کا نام تھا دوکر ووٹی تھا اور میں اکثر جب بھی سال ٹو سال فلمیں بتا رہا ہوتا تھی وہ فلم تھی نوکر ووٹی دا اور اکثر میں سینمہوں کے نام بھی آپ کو بتایا کرتا ہوں تو یہ فلم جو تھی نوکر ووٹی دا یہ اصل میں اس کے ڈائریکٹر تھے حیدر چودری صاحب اس کے ڈائلاغ جو لکھے تھے وہ شیخ بشیر نیاز نے لکھے تھے اور اس کی سٹوری جو تھی وہ شیخ اقبال نے لکھی تھی جو خود بھی فلم کا حصہ تھے نوکر ووٹی دا کی کاس پہ شامل تھے جناب آسیا ممتاز شاہد منور ذریف افضال ساکی حبیب اور بھی کافی سارے لو شیخ اقبال کا جس طرح میں نے بتایا اور بھی کافی تھے بیچ پہل بیلا وغیرہ بھی تھے جبکہ جو اور یہ فلم جو تھی نوکر ووٹی دا یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 26 جولائی 1974 کو یہ فلم راول پنڈی میں جس سینما پر آئی تھی وہ سینما ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ اس سینما کا نام تھا ایمپیریل اور بعد میں یہاں پہ مارکیٹ بنی اس مارکیٹ میں ویڈیو کیسٹ وی سی آر وغیرہ کا کام جو کہ آج موبائل کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے یا لیڈی لسی فورا چک کے بلکل ساتھ ہے جو راجبزار پنڈی کے لینے والے انہیں پتا ہوگا تو ایمپیریل سینما پر یہ 1974 26 جولائی کو آئی اور اس فلم نے جولائی اگس سپتمبر اکتوبر نوائمبر دسمبر دسمبر چھ دسمبر کو تاکہ یہ فلم چلی اور اب آپ کو مختلف اشتہار نظر آ رہے ہوں گے کہیں آپ کو باروہ ہفتہ کہیں آپ کو بیسوہ ہفتہ انیسوہ ہفتہ یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سکرین کے اوپر تو یہ فلم چلتی رہی یہاں پہ اور میرے خیال میں جو لوگ ایمپیریل سینما پر فلمیں دیکھتے تھے یا جو میں نے پرانی ہسٹری بتائی ہے آپ کو انیسو اٹھ سٹھ سے انیسو چوہتر کے درمیان تو کوئی ایسا ایمپیریل سینما ختم کب ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن کوئی ایسی فلم نہیں جو ایمپیریل سینما پر اس قدر چلی ہو بیس ہفتے کسی سولو اور سائیڈ اگر دیکھا جائیں لاہور کراچی میں عمومت زیادہ فلمیں چلتی تھی تو پنڈی کے اندر اگر اگر ایک فلم دس ہفتے نکال ج جاتی تھی میں کیونکہ پرانا فلموں کے بارے میں جانتا ہوں تو دس ہفتے سے زیادہ جو فلم نکال جاتی تھی تو اس کو سپریٹ سمجھا جاتا تھا تو اب یہاں سے آپ اس کی کامیابی کا انتظہ کر سکتے ہیں نوکر ووٹیدہ فلم بنائی نوکر بیوی کا دھرمیندر نے اور دھرمیندر نے نوکر ووٹیدہ یعنی منوزریف کے بارے میں کیا کہا تھا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو فلم تھی نوکر بیوی کا اس فلم میں شامل تھے دھرمیندر نے کرد کردار ادا کیا تھا انیتہ راج نے اور ونود مہرہ بنے تھے حبیب جبکہ ساکی کا کردار بھی تھا بیچ میں جو وہ وہاں پہ ادا کیا تھا تالش تھے نوکر ووٹیدہ میں مین جن کا میں نام بھول گیا تالش کا کردار ادا کیا تھا عوم پرکاش نے اور ساکی جو تھے ان کا کردار بھی جو ہے وہ پران نے ادا کیا تھا وہاں پہ تو یہ ہم آپ کو سین ٹو سین دکھاتے ہیں فلم سب سے پہلے مدوزریف ڈاکو بن کے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں ان کا کردار اس قسم کا تھا کہ اس میں لائٹ کومیڈی بھی تھی اور پرابلم بھی تھی مسائل بھی تھے اور اس کردار کے اندر ماں کو تنگ کرنے کے حالے سے پھر وہ کس قسم کا اس کا کردار تھا اس کو کنسیف کیسے کیا مدوزریف نے فرق آپ دیکھئے گا تو جب ماں کے پاس آتے ہیں ڈاکو بن کے مدوزریف صاحب یہ زرہ سین دیکھئے گا ناظرین آپ نے دیکھا اور اسی طرح دھرمندر صاحب جو ہیں وہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور آ کے ماں کے پاؤں میں پڑھتے ہیں یا ماں کو پہلے ٹراتے ہیں اے بڑیا آفت کی پڑیا جو بھی وہ کہتے ہیں پہلے یہ دیکھئے گا ذرا اس کے بعد جناب جو اگلا سین ہے نکاب اتارتے ہیں جناب منوزریف صاحب نکاب اتارتے ہیں اور پھر ماں کے پاؤں میں پڑھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں نکاب اتارنے کے بعد ان کا آل ٹوگیتھر وڈ جو ٹرانے والا تھا وہ چینج ہو جاتا ہے وہ کس طرح ہے وہ ذرا دیکھئے گا اور اسی طرح درمندر نے اس سین کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے دیکھا منوزریف صاحب جو ہیں وہ کتنے بے ساختہ انہوں نے داگاری کی انہوں نے پہلے درانے کے حساب سے دیکھا جائے پہلے والے سین میں بھی آپ نے فرق دیکھا دوسرے میں بھی جس وقت وہ ماں کے پاؤں وغیرہ پڑھتے ہیں ماں سے معافی مانگتے ہیں وہ بڑا نیچرل تھا اس کے اندر کوئی اوور ایکٹنگ نظر نہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماں مجھے معاف کر دے ماں تو یہ بلکل پتہ چل رہا ہے کہ ان کی شخصیت نہیں ہے انہوں نے صرف فلم انہیں پسند دائی کیونکہ وہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنائی فلم لیکن آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ستہ ناس کیا ویسے کوئی اور ہوتا تو انہیں یہ کرداد نہ کرتا کیونکہ نظر آتا ہے کہ وہ منوظریف کے بلکل گرد کو بھی نہیں چھوپا رہے تو انہیں محسوس ہو جانا چاہیے تھا کہ میرا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے اپنا لیول ہے تو میں اگر یہ کروں گا تو یہ اس میں کردار میں فٹ آؤں گا یا نہیں آؤں گا دیکھئے ذرا کس طرح انہوں نے ایڈٹیں گی منوظریف صاحب تالش کے پاس آتے ہیں جو کہ ان کے سوسط ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہوتے نہیں ہیں ظاہر ہے وہ پلان کر کے آتی ہے آسیا پورا سارا کچھ تو ان کو آ کے کس طرح فیس کرتے ہیں تالش صاحب کو منوظریف اور کس طریقے سے تالش صاحب آگے سے ان کو کیا کہتے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو یہی والا سین دکھاتے ہیں درمیندرگا اب آپ درمیندرگ کو دیکھیں جو اوم پرکاش کے پاس آتے ہیں اور اوم پرکاش کس طرح سے بیہو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھئے گا کچھ یہاں پہ آپ کو خاموش سین نظر آئیں گے بیٹ روم کے جب وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں منوظریف صاحب اور ادھر دونوں سین پرائلل آپ دیکھئے گا اور یہ سین دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم بندہ اینگل کیمرے کے کوئی ڈائلاغ کوئی تھوڑی سی پلیسمنٹ جو کیمرے کی وہ کچھ کرداروں کی وہ کچھ سین اپنی طرف سے گریئیڈ کر لیتا ہے لیکن نہیں انہوں نے سیم تو سیم کیا اور میں ان لوگوں کے لیے یہ سین دیکھ رہے ہوں گے آپ سکرین پر کہ جو انڈین فلموں کو پاگلوں کی طرح چاہتے ہیں انہیں دیکھیں کہ ہماری فلموں کے ایک قسم کے قدموں میں آگے بیٹھے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ انڈیا کی نقل پاکستان نے بھی کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے بتا بھی چکے ہیں دوبارہ پھر بتائیں گے لیکن یہ ذرا دیکھئے گا یہ سین جو آپ کے سمجھے چل دیں اس کے بعد اوم پرکاش کا اور سین اور تالش کا سین جو ہے یہ دیکھئے گا پہلے اوم پرکاش والا دیکھیں کہ جس وقت کہتے ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا یہاں سے میرے سامنے نہ آنا تو یہ ذرا سین دیکھیں پھر میں ذرا اس سین کو پر کومنٹ کرتا ہوں بعد میں دونوں سین آپ کو دکھا لیں تم پہلے اوم پرکاش اور اس کا دیکھئے گا دھرمیندر کا اب آپ دیکھیں تالش ان کو کہتے ہیں نکل جاؤ ادھر سے جو بھی کہتے ہیں وہ سین ذرا دیکھئے اس کے بعد میں آئے اس کے اوپر آتھا تو ناظرین دیکھا آپ نے نا صرف منع وزریف اور دھرمیندر کی ایکٹنگ دھرمیندر نے ان کی ایکٹنگ کو نہیں چھو سکے بلکہ اوم پرکاش بھی تالش صاحب کے اس میں نہیں آنی سکے ایک تو ظاہر ہے پنجابی کا یہ فلم ہے اس کا اپنا مزاج ہے اس کا اپنا وہ تھا وہ وزر پدستی کی بیچ میں اردو ہندی جو بھی کہنا چاہیے اس کو وہ کر رہے ہیں لیکن اوم پرکاش کی وہ بات نہیں ہے اگر آپ صرف اوم پرکاش کی فلم دیکھیں ایک نشست میں بیٹھ کے دونوں فلم میں نہ دیکھیں تو اوم پرکاش بڑے فائن ادھاکار تھے لیکن یہاں پہ جس وقت آپ کمپیریزن کرنے بیٹھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا کہ تالش کس قدر بھاری ادھاکار تھے بھاری بھر کم ادھاکار ہے وہ بھاری بھر کم ان کا قد نہیں تھا ان کی اپیرنس نہیں تھی بلکہ وہ بھاری بھر کم ادھاکار تھے جن کے اندر ہر قسم کا کردار ادا کرنے کی کہ خواہ وہ سن افداد اندہ تک ویلن ہو خواہ وہ کومیڈی کردار کر رہا ہو خواہ وہ زندگی ہو لیکن آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد منوظریف اور افضال افضال کو جو مارتے ہیں منوظریف صاحب افضال کا یہ کردار جو تھا مجھے خود انتظر نہیں تھا کہ وہ افضال صاحب یہ کریں گے لیکن بہرحال کرنا تھا تو وہ مارتے ہیں اور یہ بھلا زرہ سین دیکھئے گا اور اس کے بعد پھر یہ دیکھئے گا زرہ تو یہی سین جو ہے وہ آپ کو انڈیا کے اس میں نظر آئے گا یہ زرہ دیکھئے گا دھرمندر صاحب کیا سلوک کر رہے ہیں اور اس سین کا ان کے ساتھ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور سین کے ساتھ کیا ستہ ناسی کر رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی نوکر بیوی دا نوکر بیوی کا اور نوکر بوٹی دا کا فرق آپ نے دیکھا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس فرمستو نیشی صاحب سے دھرمندر صاحب ملے تھے ایک تو میں نے کئی پڑا بھی تھا اخبار میں انہوں نے کہا تھا کہ میں میرے لیے ایک یہ میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے منوازریف صاحب کو لیکن میں ان کو چھو نہیں سکا میں وہ مولا کردار نہیں کر سکا جس نہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے خود بھی بعد میں احساس ہو گیا تھا تو موسیقی صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ جس وقت وہ انہوں نے لنڈن میں ملے تھے انہوں نے جہاں نوری نہ تو مولا جات کیونکہ انہوں نے جینے نوی دوں گا وہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ہاں پہ اس کو جو کاپی کیا تھا لیکن انہوں نے پھر اس وقت بھی ان کے سامنے نوکر ووٹی دا کا اور منوازریف کی فلم کا بھی تذکرہ کیا تھا اور ان کی تعریف بہت زیادہ کی تھی ناظرین یہ ہے حقیقت جو فلموں کے حوالے سے ہے ہم اپنی مرگی کو ڈال کے برابر سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کی انڈسٹری بہت بڑی ہے وہ اگر وہی والے سین سیم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سنجیدہ ہو کے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کر رہا ہے اور وہی سین سیم پہلے پاکستان کر چکا ہوتا تو اس کو مزاق گوڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بارہل نوکر ووٹی دا کی کامیابی اس بات کی زمانت ہے کہ اس فلم کو یہاں پہ کس طرحا گیا تھا لیکن ہمارے ہم کچھ طبقہ کچھ ایسے ہیں لوگ جو خام خواہ فلم کو دیکھے بغیر ایک سین کو دیکھے بغیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پاکستانی فلموں نہیں بس ایسے ہی ہوگی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بالکل تو یہ ہم اس طرح کے کمپیریزن ہوئے بھی دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اپنا خیار اکھئے گا ابھی تک لئے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ